اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائی فیش جس کے لئے میں نے یہ پلہ مچھی بھی کہتے ہیں ٹافی مچھی بھی کہتے ہیں اس کو مچھ لی ہے یہ دیکھیں یہ پوری پوری اس میں ایک انگی ہوتی ہے ایک آنٹہ ہوتا ہے اس کے سینٹر میں یہ ایک کیجی ہے اور میں بہت کم انگریڈن سے اس کو بنانے والے میں دوں اسے میں نے نمک اور لسن لگا کے رکھا تھا اس لئے میں نمک جو ہے وہ ہاف ٹی سپون جتنا ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اسی ہوئی لال مرچ کوٹر ٹی سپون ہلدی پورڈر ایک بڑی چٹکی اجوائین کی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر اور اب یہاں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے لہسن اور ادھرکا بیسٹ اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی کہ میں نے پانچ کلین لسن کی کوٹ لی ہے یہ اس میں ہم ڈالیں گے موٹا موٹا مہنے سے کوٹ لی ہے نمک اور میرچ آپ اپنے اکورڈنگ بھی کر سکتے ہو میں نے اپنے حساب سے لیا آپ اپنے حساب سے لے لیں اب میرے پاس لیمون نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم ایک ٹی سپون لیول کر کے سرکہ ڈالیں گے سرکہ بھی زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس میں جو لسن ہے وہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے ایک عدد انڈا بھی اس میں ڈالیں گے اب اس کو آپ چاہیں تو ساتھ کے ساتھ آدھے پونے گھنٹے تک تل لیں آپ چاہیں تو اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں ٹی فریزر میں رکھ دیں لیکن میں نے اسے ابھی ہاتھ کے ہی ہاتھ تلنا ہے تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں تو میں اس کو پھر مطلب دوں گی اچھے سے کر دی ہے اس میں مساج ہو گیا مچھلی کا اچھے سے مسالے کے ساتھ یہ دیکھیں ایک ایک پیس کو اٹھائیں اور اچھے اسے اس کو مساج کر دیں مسالہ اس کے اندر بھی لگنا چاہیے اب ہم کیا کریں گے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے کم از کم ایک گھنٹہ اور میں یہ کچھنی میں رکھوں گی کیونکہ تھنڈ ہے اور کوئی مسالہ نہیں یہ خراب نہیں ہو سکتی گرمی ہو تو آفریج میں رکھ سکتے ہو خریش کو میری نیٹ یہ ہوئے تین دھنٹے ہو گئے ہیں یہاں میں دیکھیں کیا ڈالوں گے ایک ٹی بل سپون بھار کے پون فلور بس اس کو کچھ سے مکس کرتے ہیں یہ ہم نے کوئی لگتی ہے کوئی لگتی ہے دو ٹی بل زیادہ نہیں کوئی لگتی ہے تو دوز اب اسے 2-3 منٹ ہو گئے ہم نے اسے اب اسے لائے نہیں ہے اکسے لائے جب اچھا سی ہوگی ایک سائز سے اب اسی طرح اس کو دیکھ لائے میں اچھا سورا جوڑے لائے اچھا سورا اچھا سکتے ہیں اب اسے ہم نے کو اسے لائے کا سفر کریں دونوں طرف سے سرائی ہو گیا لیمن نہیں تھا تو لیمن نہیں ڈالا لیکن میں نے پیاس سے گانش کی ہے اور یہ ہری چٹنی ہے ہری دنیا ہری مرچے اور پودینہ وغیرہ ڈال کے لسن ڈال کے میں نے یہ چٹنی تیار کیا اس کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار یہ فش تیار ہوئی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ